تو جی آج بنائیں گے بہت مجھدار والا ناز تھا اس کو بنانے کیلئے میں نے یہاں پر کچھے آلو لے لئے ہیں ان کو ہم قدو کس کر لیں گے آلو کو موٹی والی سائٹ قدو کس کریں گے آلو میں نے قدو کس کر لیا اس کے اندر پانے ڈال کر دو تین بار دھو لیں گے اس کو اچھے سے صاف کر لیں گے اس کو بہت اچھے سے دھونے کے بعد تھوڑا سا وینیگر ڈال کر اس کو سیڈ میں رکھ دیں گے ادھر میں نے ایک گیلہ کپڑا لے لیا اس کے اوپر سابو دانہ ڈالا اس کو اچھے سے رکڑ کر صاف کر دیا اور یہ بلکل تیار ہے فرائے ہونے کے لئے جو میں نے آلو میں وینیگر ڈال کر رکھا ہوا تھا یہ بھی بلکل تیار ہوگا ان کو پانے سے نہیں چوڑ کر نکال لیں گے اور ایک کپڑے پر فائلہ دیں گے کیونکہ اس کے اندر پانی نہیں ہونا چاہیے تو یہاں پر ہم ان کو چھوڑ دیں گے آلو کو ادھر میں نے تیل رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لئے جیسے تیل گرم ہو جائے گا سابو دانہ کو چھڑنے میں ڈال کر اس کو اچھے سے فرائے کر لیں گے اور یہ ہمارا بہت ہی کرکورا سابو دانہ فرائے ہو چکا ہے تیل گرم ہے آلو لچھا ڈال دیں گے اور اس کو بہت اچھے سے فرائے کر لیں گے ایک دم کرکورا ہونے دیں گے جیسے یہ بہت اچھے سے کرکورا ہو جائے گا اس کو نکال لیں گے اور یہ دیکھیں یہاں پڑھنا میں نے تھوڑا سا یہ لیا ہے گوند جو ہم لڈو وگرہ میں ڈالتے ہیں نہ گوند یہ وہی ہے تو میں نے یہ تھوڑا سا لیا ہے اس کو فرائے کر لیا اسی کے ساتھ میں نے تھوڑا سا اس میں کس بچ ڈال کر بھی ان کو فرائے کر لیا میں نے یہ موم پھلی اور بادام کو بھی فرائے کر لیا کڑی پتہ کو بھی فرائے کر لیا ساری چیزوں کو ایک بڑے سے برطن میں ڈال دیا اب اس کے اندر اپنی پسند سے آپ کوئی بھی چٹ پٹے مسائلے ڈال کر اس کو کھو بچے سے مکس کر لینا اور بس بہت کم ٹائم میں زبردست فالہ یہ ہمارا ناستہ تیار ہو گیا ہے جو بہت بڑیا بنا ہے بہت مجھے کا بنا ہے اور بنانے میں بلکل آسان ہے تو بہت اچھی بہت زبردست ریسپی ہے اس ریسپی کو ٹرائے ضرور کریں